پہلے سوال صحیح آخری سوال کی طرف جاتا ہوں گا ہم بس یہ نہیں مانگتے ہیں ہوتو خیر آپ کی بات کئی دن سے ہے اور کانگرس میں یہ ہوتا رہا ہے یہ نقصان کا سبب ہو سکتا ہے کانگرس میں آپ چھتیس گھڑھ میں دیکھئے پچھلی بار جب سنگ دیو اور بھوپش بکھیل کے بیچ میں رسا کسی تھی جوترا ہے سندیا کملنات اور ڈگویہ سنگ کے بیچ میں رسا کسی تھی یا جیت ہے مانے بیٹھے ہیں اور دوہزار پانچ والا کھیلنا ہو جائے ہڈڈا کیمپ میں بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور دوسروں کو لگ رہا ہے ایک بار ہو چکا ہے اب بھی ہو سکتا ہے دوہزار پانچ والا کھیل نہیں ہوگا مجھے سمہونا بہت کم لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے اسے کارل بتا دوں دوہزار پانچ کا چناؤ کانگرس نے اومپرکاس چاوٹالا کی جو سرکار تھی اور جب چناؤ جیتی کانگرس پارٹی اور بھجنلال جی پر تمام طرح کے عروب تھے ان کی سرکار کے اور ان کی چھوی بھی جو ہے بہت بیوادہ اسپت تھی ایسے میں چوٹالا کے بعد بھجنلال کو بنانا کانگرس پارٹی کے نیترٹوں کے لیے بہت مشکل تھا اور ہڈڈا سنگٹن چونکہ عدیقش تھے اور صاحب ستری چھوی کے نیترٹے تھے اس نے ان کو آگے لائے گیا نہیں بھرندر سنگھ کو کیا ہوا وعدہ بھی تو تھا جو یاد دلا رہے تھے وہ اس وقت بھرندر سنگھ کو وعدہ کیا ہوا جرور تھا لیکن بھرندر سنگھ شاید اپنی جمین کھو چکے تھے اس وقت ہریانہ میں اور یہ اس کے بہت سارے کارن کبھی اس پر بھی چرچہ کر لیں گے دوسری بات اس بار جو چناؤ کا مدہ ہے کانگرس کا وہ بھرستہ چار سے زیادہ کیا ہے کسان جوان پہلوان کس بار کسی سب سے زیادہ ہے پہلوان کس بار کے سب سے زیادہ ہے اور جوان کس بار کے سب سے زیادہ ہے تو پر یہ تو بی جے پی کی پچ پر تو نہیں ہی پھس جائے گی کانگرس کی جاٹ ورسز نون جاٹ راج نیتی نہیں نہیں اس میں جاٹ نان جاٹ کہاں سے آ گیا چتیس برادری کا کھیل لی بھائی کسانوں میں کھالی جات تھوڑی ہیں ہاں نہیں ہے پر پہچان کے طور پر میں جو دلی میں اور خاص کر بیٹھ کر جو پہچان کرتے ہیں جوانوں میں جوانوں میں کھالی جاتوں کے لڑکے جاتے ہیں نہیں قطعی نہیں اور پہلوانوں میں بھی آپ دیکھیں دو ہر طرح کے میرے برادری سے ہیں لیکن گرامین یہ جو میں بات کرنا ہوگا یہ گرامین سماس کی بات ہو رہی ہے اور شیلیہ جی دلیت سماس کی آتی ہے اچھی نیتا ہے چوزی درمیر سنگی بیٹی ہے اور صحیح بات ہے کانگریس کے پر دیفافہ دار بھی ہے لیکن گرامین انچل میں جو پربھاؤ سارے چھتری بھوپین سنگھ ہڈڈا کا ہے وہ شیلیہ جی کا نہیں ہے اور اگر ہم بی جی پی کی بات کریں نائب سنگھ سینی پر پورا کا پورا دارمدار ڈال دیا ہے کیا پردھان منتری موڈی بھی کبھی بھی وہ ریلکٹنٹ کیمپینر نہیں دکھے ہیں گیارہ ریلیاں کی دو ہزار چودہ میں ہریانہ میں سات کی دو ہزار انیس میں اس بار چار ہی کی ہے ریلیاں بھی کم کی ہیں اور روڈ سے ایک بھی نہیں کیا اور ان چار ریلیوں میں سے صرف ایک ریلی میں منوہر لال خٹر منت ساجہ کرتے دکھے ہیں منوہر لال خٹر جی نے منت کیوں نہیں ساجہ کیا پی ایم کی ریلیوں میں دوسرا ان کے پوسٹر بھی نہیں لگے تو کہیں نہ کہیں بھارترین انتہ پر یہ تھوڑا بھلا دیا جائے گا کی نو سال ایک سو اٹھارہ دن کاؤن تھا مکھے منتری بھائی گو سنکے تو دو ہزار انیس میں دے دیا تھا ریلیاں کی دن تا نے جب چاریس پیٹ کا دیا تھا بھارت دین تھا پارٹی کو اور وہ بھی نمو فیکٹر چلا تھا منو نہیں نمو مطلب ناریندر مو دی منو اس تائم منو کہنے والے بھی بہت ہے اور منو کی وجہ سے چاریس آئی تھی اور کانگرس سکتیس میں روکی دی پندرہ سکتیس میں ورنہ اگر نمو فیکٹر نہیں چلتا تو ساید اسی سمیں تختہ پرٹ ہو جاتا اور یہ اس میں چنا ہوا تھا جب پلواما اور بالاکورٹ کی جو اسٹرائک تھی اسے راستوات کا جو ہے جو ہے پورا شباب پہ تھا اور تین سو ستر انوچھے تین سو ستر ہٹایا گیا تھا پانچ اگست کو اس کے بعد چنا ہوئے تھے اس کے بعد چنا ہوئے تھی تو تین سو ستر پلواما کا آتنگوادی حملہ اور اس کے بعد بالاکورٹ کی ایر اسٹرائک اور اس سب کے بیچ میں نیند موڈی جی کا اپنا پرباو اپنی لوگ پہ تھا سب ملا کے چناؤ ہوا تھا اور دوزار چودہ کی شاندار بھاسپا کی جیت اس کے باوجود چالیس پہ آگے ٹک گئی تو اس بار اسی لیے انہوں نے خٹر جی کو ہٹایا اب خٹر جی کو ہٹایا تو بازو چناؤ کمپنسی بھی ہٹا لیا تو کہیں نہ کہیں بھرتینتہ پارٹی مان کے چل رہی ہے کہ جو انٹین کمپنسی ہے وہ منورال خٹر کو لے ایک بہت ہی مکمل سفالوجس بھی ہیں ہریانہ میں جب تیسری بار کوئی سرکار جا رہی ہوتی ہے دس دس سال تو خیر بہتوں نے نہیں کاتے بندسی لال دو بار سرکار بنانے کے بعد تیسری بار گئے تو تین سیٹوں پر سمٹ گئے تھے اوپرکاس چوٹالہ نو سیٹوں پر بلون تک شکی ہے یہ جانکاری انہوں نے ساجہ کی تھی اور بھپیندر سنگھ اڈا تیسری بار جب چناوی میدان میں دو ہزار چودہ میں گئے تو پندرہ سیٹوں پر سمٹ گئے تھی تھرڈ ٹائم لکی والا کیس نہیں ہوا ہے اریانہ کی راجنی تھی میں سندیب جی ہمیشہ اتحاص جو ہے ورطمان اور بھوشت دونوں نہیں تیہ کرتا ہم ہم ہر چیز کے ایک ایک اسپشنز بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز کی نئے نئے پرمپرائیں بھی اندر نہیں ہوئی نا فرق آ گیا نا تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں history will not repeat itself جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر دھائی پہ آئے بپیتا جی کا دل ساس بہو ساسش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے